لوگ آنو پانک کھیر جی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھگو صرف اس فلم کے ذریعے کروڑ پتی بنایا ہے ہم کیا چاہتے آدھا کشمیر میں اگر رہنا ہے اسلام قبول کرنا سجاد گنیر لون، اومد عبداللہ، محبوبہ مفتی اور باقی لوگ بھی خاص کر اس فلم کو کیچولٹی مانتے ہیں پروپاگنڈا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور آپ کو بتا دیں کہ آج ہم ایک ایسی مصنف ایک ایسی رائٹر سے بات کرتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے حالات کی اکاسی کے ساتھ ساتھ معاملات کو اپنی بک میں جگہ دیا ہے سنس نائنٹیز انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سنس نائنٹیز میں انہوں نے کشمیری پنڈتوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے ان سکولرز کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ہاتھوں میں بندوق بھی اٹھائی ہے انہوں نے ان سکولرز کا ذکر بھی کیا ہے کہ آخر کشمیر کے حالات کشمیر کے حالات کیسے بنے کشمیر آج تک کیا کچھ سہ گیا سب ان ٹاپکس کو اس بک میں انہوں نے جگہ دی ہے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود رہیں گی ہماری مہمان قررت شاہ لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ حالی میں ایک فلم کشمیر فائلز بھی ریدیس ہوئی جن کے ڈائریکٹر ویوک آگنے ہوتری اور ساتھی ساتھ فلم کے جو ادھاکار ہیں بڑے ادھاکار ہیں اچھی ادھاکاری کرتے ہیں انو پم کھیر انو پم کھیر کے ادھاکاری نے خاص کر کئی ایک لوگوں کا دل جیت لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ انو پم کھیر جی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ادھاکاری جو ہے وکار بٹی جیسے لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی ادھاکاری اچھی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو اور ویوک آگنے ہوتری کو صرف اس فلم کے ذریعے کروڑ پتی بنایا ہے سجاد گنی اللون عمر عبداللہ محبوبہ مفتی اور باقی لوگ بھی خاص کر اس فلم کو ایک کیجولٹی مانتے ہیں ایک پروپاگینڈا بھی سمجھتے ہیں کئی ایک لوگ خاص کر ایک مقصود کمیونٹی کے خلاف اور ایک مقصود کمیونٹی کے حق میں کئی ایک لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نائنٹیز میں کئی ایک لوگ انہیں گھن کے ذریعے غلط کیا ہے تو آج کوئی انسان کیمرہ کے ذریعے وہی سیچویشن دوہراتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ گھن انسانی جان کو خطرہ پہنچاتا ہے اور کیمرے کے ذریعے لاکھوں دماغ جو ہیں وہ زہر سے بڑھ جاتے ہیں لاکھوں دل جو ہیں وہ نفرت سے بڑھ جاتے ہیں کئی ایک لوگ ایسے بھی کمنٹس کر دیتے ہیں بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے پروگرام میں موجود رہیں گی قورت شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو فر کمینگ ٹو کشمی کراؤن سٹوڈیوز اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سنس نائنٹیز کے حوالے سے کورت سب سے پہلے سنس نائنٹیز اس بک کا ٹائٹل ہی ہے کہ نبے کی دہائی آج کل بڑی بحث جل رہی ہے کشمیر فائلز کو لے کے تو یہ بک کے بارے میں آپ سے میں ضرور پوچھوں گا لیکن سب سے پہلے اپنے بارے میں بتا دیجئے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیجئے کہ کہاں سے آپ تعلیم کیسے حاصل کی ہے کیا کر رہے ہیں ابھی کیسے شوک آیا تو پیرنٹس کیا کر رہے ہیں آپ کے تھوڑا سا مارے ناظرین کو بتا دیجئے پلیس میرے میں اس کورت شاہ اور میں ہم سری نگر ہم کرنٹلی پرسیوگ باشلرز ان لاؤ پرنیویسٹی آف کشمیر اور میری فائملی کی بات کروں تو میری فائملی میں میری پیرنٹس ہیں اور میرا چھوٹا بائی ہے سو دائر سوڈیوز اور اپنی رائٹنگ جرنی کی بات کروں تو ای ایم ناوٹا بارن رائٹر تو میری ساتھ یہ ہوا کی ایکشلی میری بچپن میں ایوز ٹو پینٹ میری اندر پینٹنگ کا سکل تھا تو میں پینٹنگ کیا کرتی تھی بٹ ون اوز ان الیونس ٹینڈار تو ایک بار یوں ہی میں نے کچھ لکھ دیا تھا ان دنو ایک اپ آیا کرتی تھی جس پر ہم کوٹس لکھتے تھے پیکچرز پر تو میں نے بھی ایسی کچھ لکھ دیا تھا اور میں نے اپنے فرنڈز کے ساتھ ایک واتس اپ گروپ میں شیئر کیا تھا حالانکہ وہ اتنا کچھ خاص تھا بھی نہیں جو میں نے لکھا تھا اس وقت تو میں نے وہ شیئر کیا اپنے فرنڈز کے ساتھ اور ون اپ می فرنڈز ٹول می کہ یہ تو تم نے نہیں لکھا ہے یہ تم نہیں لکھ سکتی ہو تو بٹ وہ کہیں نہ کہیں وہ بات مجھے ہرٹ کی بٹ میں نے کیا کیا انسٹیڈ کی میں اس بات پر سوگ مناتی تو میں نے اپنے آپ سے ایک سوال کیا کیوں میں کیوں نہیں کر سکتی تو اس کے بعد آئی سٹارڈڈر رائیڈنگ پہلے پہلے ہی مسٹیکس ہوتی تھی بٹ ویڈائی میں نے سیکھا میں بیٹر ہوتی گئی تو ابھی بھی I won't say کہ I'm pro at writing بٹ الحمدللہ تو میں اس بات سے آپ کو مطلب یہ بتانا چاہوں گی اپنے لسنرز کو کہ ہمیں زندگی میں اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ڈیل ہے بری لوگوں کے ساتھ بھی ڈیل ہے آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے you know there will be people who will you know encourage you but at the same time there will be people جو آپ کو you know اچھی بات پہ بھی ڈسکاریج کریں گے آپ کو گرانے کی گوشش کریں گے اور اگر ہم دیکھے ہماری سوسائیٹی میں ایسا ہے کہ یہاں پہ انفورچنیٹلی ایسے لوگ ہے زادہ کہ اگر آپ آگے جا رہے ہو تو انسٹڈ کی وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے کامیاب کی اور لے جائے آپ کو گسیڑ کے نیچے لائیں گے تو ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے جو آپ کو بہت ڈسکاریج کریں گے no matter آپ اچھا کرے برا کرے you know people will always have something to talk about you تو اس بات پہ کبھی بھی نہ جائے آپ جو کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں پتا ہوتی ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں تو آپ آگے بڑھے آپ give up نہ کرے کسی چیز پہ لوگوں کی باتوں پہ نہ جائے لوگوں کا تو کام ہوتا ہے کہنا تو جیسے کی میری رائٹنگ جرنی بھی ہے تو آئیکن سے میری رائٹنگ جرنی سٹارڈ فرم ڈسکارجمنٹ تو میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ آپ زندگی میں کبھی بھی ہمت نہ ہارے اللہ پہ بروسہ رکھے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا ہے ٹھیکے قرآن آپ قانون پڑھ رہے ہیں تو یہ بتا دیجے سنس نائنٹیز تو یہ مخصوص بک اسے پہلے بھی آپ کو وہ آخر رہے ہیں شاید تو یہ بک کیسے ذہن میں آیا اللہ رائٹ سنس نائنٹیز سب سے پہلے اسی بک کے بارے ہم بتا دیتے ہیں جی obviously میں کشمیری تو میں چھ دیکھتی ہوں مجھے کہیں 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 آپریشن ہے غلط ہوتا ہے قتل عام ہوتا ہے تو یہ بات کہیں کہیں میری دل کو پنچ کیا تو آئی پڑھ آئو نائنٹیز کا ذکری اس بک میں کیا ہے کہ نبی کی دیای سے کیا ہوا پرٹیکرلی آپ نے نائنٹیز کو ہی ٹارگٹ کیا ہے اور یہ بتا دیجئے کہ نائنٹیز میں آپ نے زیادہ فوکس کس پہ کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا آیا کیا خیالات آپ کے ذہن میں ابرے کہ آئل فوکس نائنٹیز کیونکہ آپ نے ٹائٹل بھی بکا رکھا ہے نائنٹیز تو کیا آپ کے ذہن میں کیا آپ کے ذہن میں کیا کشمیر اسیو ہے وہ سٹارٹ ہوا نائنٹیز سے ہی چلا آیا ہے تو اس میں نائنٹیز کی ایک سٹوری ہے جو کہ کشمیری پندیت کو ریلیٹ کرتا ہے اچھا پندیت کا ذکر ہے اس میں جی جی اس بک کا ثوری ہے وہ کشمیری پندیت کو ریلیٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں میں لکھا ہوا ہے بک میں تو کیا لکھا ہے آپ نے ہمارے ویورس کے ساتھ بھی بتا دیجئے کہ کشمیری پندیت کے حوالے سے آپ نے بات چیڑ دی تو کیا لکھا ہے پتکولرلی آپ نے پتکولرلی میں نے یہ لکھا ہے کہ yes they were forcer to leave their you know homeland but ایسا نہیں تھا کہ کشمیری نے ان کے ساتھ اس تائم پہ کچھ زاد تکی اچھا you agree this کہ they were forced yes they were forced ہم تو اٹھ کے نہیں you know migrate کریں گے کسی چلکہ آپ نے کچھ slogans کا بھی ذکر کیا اس میں اے کافرو اے کافرو کشمیر ہمارا چھوڑ دو ہم کیا چاہتے آزادی اور بھی لکھا آپ نے کشمیر میں اگر رہنا ہے اسلام قبول کرنا ہے جی تو یہ بتا دیجئے یہ سلوگن آپ نے اس کا input کہاں سے لیا ہاں تو that's it I've researched about it ٹھیک ہے قررت یہ بتا دیجئے دو characters کو آپ نے اس میں display کیا ہے rather jot down کیا ہے انیل انڈ شیلا لیکن یہ ریسرچ جو آپ کی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ریسرچ جو آپ نے کی ہے اس بک میں پھر آپ نے اس کو تحریر کیا ہے اے ظالم اے جابر کشمیر ہمارا چھوڑ دو اے ظالم اے جابر آپ نے لکھا ہے اے کافر ہمارا کشمیر چھوڑ دو ان ان slogans کے حوالے سے بتا دیجئے آپ نے character اس میں بازا طور پر دو پندیت فیملیز کو بنائیا ہے ایک پندیت فیملی ہے husband wife اس کے بارے بتا دیجئے اچھ فکشنل مطلب لیکن ایسا ہے کہ ریل ایکسپیرینس ہے ایسا ہوا تھا تو کیا لکھا اس بک میں آپ نے چونکہ آپ نے دیسمبر کی بات کی ہے 1990 کے بات کی تھوڑا سا مارے ناظرین کو اس حوالے سے knowledge دیں کہ میں یہ لکھا کیا میکسج دینے کی کوشش کی ہے what is the crux میں یہ دینے کی کوشش کی ہے کہ کشمیری پندیٹس were forced to leave their homeland کشمیر but it was not like کہ جو ان کے نیبور تھے ان کے فرینڈ تھے ان کے کافی اچھے تعلق تھی ان کے ساتھ ایون میں اپنی سٹوری کی اینڈ پہ یہ لکھا ہے جو کی سچ بھی ہے کہ ابھی بھی کچھ کشمیری پندیٹس ہے جو اپنی یہاں کچھ نہیں بہت جاتے ہیں بہت مس کرتے ہیں ان کو اور ابھی بھی ان کا کانٹیکٹ ہے آپس میں اپنی نیبور کے ساتھ اور آپس میں بہت تب بھی محبت سے رہتے تھے اور اب بھی ان میں وہ محبت برقرار ہے دوسرے کو مس کشمیر واپس آنا چاہتے ہیں بہت سارے کشمیری پندیٹس تو ویڈی فیل آپ کشمیری کیا ہے اندر کنی کشمیری پندیٹس کیا ہے یکیناً آپ کہتے ہیں کہ ان کو فورسیبی یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے امی رائے تو آپ کشمیری کیا ہے جنرل آپ کیا ہے نینٹیز چالا آرہا ہے کہ کشمیری پندیٹس ہیٹ ہوئے ہیں کشمیر میں کشمیر کی ہر کمیونیٹی ہیٹ ہوئی ہے ہم بات کرے اپنی تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ یہاں پہ آپ پرشن ہے تو ایسا نہیں کشمیری پندیٹس کو انہوں نے strugل کیا ہے ہر کشمیری strugل کر رہا ہے اور کرتا آرہا ہے سنس نائنٹیز آپ نے ایک اور اس میں بڑا اچھا انگوان لکھا ہے شیطر dream what is this جو یہاں پہ میں بات کرو انڈیان گورنمنٹ sorry to say یہاں پہ انہوں نے یوز کیا پیلٹ گنز جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی آنکھوں کی بینا ہی چلی گئی وہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں مطلب ہم یہ پیل بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک نورمل انسان اچانک سے وہ دیکھ نہیں سکتا کبھی تو میں اس بارے میں ذکر کیا ہے جو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ سٹوری فکشنل جو ایک پیلٹ وکٹم کو دکھا رہا ہے ہائلائٹ کر رہا ہے کیسے اس کی زندگی ایک نورمل لائف سے اچانک سے اس کی زندگی بدل گئی اور اس کی آنکھوں کی بینا ہی چلی گئی شیٹر ٹری جی ٹھیک ہے تو یہ بتا دیجئے آپ نے اس میں گن کا بھی ذکر کیا ہے کلم کا بھی ذکر کیا ہے تو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اس بک کے ذریعے ایک بڑا پیغام دینے کی کوشش کی ہے سنس نائنٹیز میں تو what is that گن پین اینڈ 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 آپ نے گن پین ایک عنوان لکھا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اچھا پہلی سٹوری کی بات کریں دوسری سٹوری شاید پہلی سٹوری ہے یہ نہیں گن ور پین آپ کی نی نی یہ اسی کا ایک اچھا اسی کا پارٹ اچھا ٹھیک ٹھیک تو یہ ہے اس میں میسیج یہ ہے کہ میری پہلی سٹوری ہے وہ میں فکشنل ہے بٹ وہ ایک کھولر تھے تو خوالر سے کیسے انہوں نے militانسی کی طرف بڑے تو خوالر means pen تو پھر انہوں نے milیتانسی چوز کی means gun کیوں بٹ تو کیوں کیا مطلب ریزنس رہے تو میں اس میں مینشن کیا اچھا اس میں سارا مینشن کیا ہے ٹھیک ٹھیک اور کیا کیا انٹرسی آپ نینتیز کے حوالے سے یا کرنٹ سیچویشن کے حوالے سے اس بک میں دیکھنے کو اگر ایک آم ویور وہ کیوں آپ کی بک پڑے جی بالکل فرسٹ آف آل میں نے اس میں مطلب کرنٹ سیچویشن کے ہی حساب سے لکھا ہے ایک سیپ جو نائنٹیز میں ہوا تھا کشمیری ہندوز کا اس کو چھوڑ کے باقی سارا کرنٹ سیچویشن کے ہی حساب سے ہے جو یہاں پہ ابھی ہو رہا ہے جیسے کی میں نے اس میں ایک سٹوری لکھی ہے ریڈیوز ترابل جو یہاں پہ انکانٹرز میں لوگوں کے گھر جلا دیا جاتے ہیں اچانک سے ان کی زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تو ویسی بے ایک سٹوری ہے اس میں تو میں نے یہ بک میں یہ دکھایا ہے کشمی کی لوگوں کا سٹرگل بیٹا کشمیری پندت یہ بک آپ پڑھیں گے میں نے یہ مکتصر رکھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ کشمیر میں ریڈیگ کلچر اتنا ہے نہیں تو ہر ایک انسان بک لور نہیں ہوتا ہے یہ بک میں نے یہاں پڑھنے کی کوشش کی ہے تو یہ میں نے کافی شورٹ رکھنے کی کوشش کی ہے تو کوریت یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اگر ہم اس بک کی بات کریں نائنٹیز کا آپ نے صرف ایک ٹاپک اس میں رکھا ہے پندت کے حوالے سے اور کرنٹ سچویشن کو بھی تو کیا ہم یہ مانے کہ آپ نے سچ کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے تھرور یور فکشن جس میں آپ نے پندت کے فیور میں لکھا ہے امہم 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 پندت کے فیور میں لکھا ہے کہ پندت کے فیور میں لکھا ہے کہ پندت کے فرسد لیو بالکل تو یہاں سے آپ انکاؤنٹرز اور باقی سکولرز کی جب آپ نے بات کی تو آپ نے وہاں پہ کیا ہے کہ آپ نے آپ نے فکشن کے ترور سو اس کا مطلب ہم یہ مانے کہ یہ بک آپ نے بیسٹ آن فیکٹس جی میں نے بک میں مینشن کیا ہے کلیرلی بعضی سے آپ نے بیستی خواہی کی ضرور ضرور میں آپ جیسے اواثرز آپ جیسے جو لوگ ہیں اہل کلم تو ان سے یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ یہ جو فلم بنائے گی کشمیر فائلز Anum Pankher am I right in pronouncing I don't know even I don't know you don't know you pronounce Anum Pankher it is Anupam I told you when I don't know you also don't know how to pronounce it and Vivek Agnihotri Vivek Agnihotri and Anupam Kher Anupam Kher what is your idea about this film آپ کا کیا خیال ہے کیونکہ آپ نے سنا ہوگا اس فلم کے بعد بلکل میں نے ٹریلر دیکھا تھا جہاں تک میں نے سمجھا مجھے لگتا ہے کہ one-sided story ہے تو ایسا دکھایا گیا ہے میں نے سنا بھی کہ I think it's a propaganda because ایسا دکھایا ہے کشمیری لوگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا ایسا کچھ بس ایسا کچھ نہیں تھا جیسے کہ میں نے اپنی story میں بھی مینشن کیا ہے ایک مسلمان ڈرائیور جی بلکل ڈرائیور نہیں ان کی نیبر تھے جب وہ یہاں سے نکل رہے تھے کشمیر چھوڑ کے تو انہوں نے ان کو وہاں پہ چھوڑنے گئے جاتے ہیں وہاں پہ اس ٹائم تو مطلب ان کو بہت فیل ہوتا ہے اپنی جگہ کہ یہ لوگ جا رہے ہیں وہ چاہتے نہیں ہے ایسا کہ وہ جائے بات اس ٹائم حالات ایسے تھے کہ ان کو الگ ہونا پڑا تو اس فیلپ کے حوالے سے اگر آپ جیسے آتھر سے میسیج لیں تو آپ کیا انپم کھیر کو کہیں گے اور ویوک اگنی ہوتری کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنی ہائپ کے لیے یا پبلسٹی کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سچ کو چھپائے یا ایک سائیڈل سٹوری دیکھے پہلے ہمیں پتا کرنا چاہیے پوری طریقے سے کہ سچ ہے کیا کیونکہ ہم جانتے ہیں we are کشمیری پیپل we know the truth تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ دکھا رہے ہیں ایک سائیڈل سٹوری تو اس ریلی بیڈ تو اس بیڈ تو قررت آگے آپ کے پلانز کیا ہیں اور لوگوں کے حوالے سے آپ کیا وقالت کے ذریعے ہی اپنی خدمات انجام دینے جارہے ہیں یا اہل کلم بن کے اور مختلف معاملات یا حقائق کو تحریر کر کے کہ آپ یہ جو کتابوں کا سلسلہ ہے کتاب لکھنے کا سلسلہ ہے اس کو جاری رکھیں گے جی ابھی ایسا کوئی پلان ہے نہیں کہ میں آگے جا کے شاید کوئی بک لکھوں بٹ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ لکھوں اس کو رائٹنگ کو کنٹینیو کروں تو وقالت کی بات کروں تو بلکل میں چاہوں گی کہ میرے پروفیشن کی ذریعے بھی لوگوں کی ہلپ ہو یا ایسے مطلب جہاں پہ بھی کسی انسان کو میری ضرورت ہو میں اس قابل بنوں کہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں تو جی ٹھیک ہے تو خاص کر لاس پہ میں پیغام آپ سے ضرور لینا چاہوں گا ان بچوں کے لیے ان مصنف جو بھی اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں خاص کر بک رائٹنگ میں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ جی بالکل از ای سیڈ اولیئر کہ آپ کو ڈسکریجمنٹ بہت ملے گی زندگی میں بات آپ کو ڈسکریج ہونا ہے نہیں یو شود نیور گیوپ وان شود نیور گیوپ ایکچولی نو میڈر وات ٹھیک ہے اگر آپ لکھنا چاہ رہے آپ کا انٹرسٹ رائٹنگ میں یا کسی بھی اور فیلڈ میں تو آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا انٹرسٹ ہے اس چیز میں تو آپ آگے بڑھیں آپ ڈیڈیکیٹڈ رہے اس چیز کو لے کے کیونکہ جب خود پہ اعتبار ہو میرا یہ ماننا ہے جب خود پہ اعتبار ہو نیت صاف اور اللہ کا ساتھ ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا اور رائٹنگ کی بات کروں تو آپ آپ اگر لکھنا چاہ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی ایک پرو رائٹر کی طرح رکھنے لگ جائیں گے پہلے پہلے مسٹیک ہوتی ہے انسان سیکھتا ہے وقت کے ساتھ آپ بک بک ریڈنگ اپنے اندر ڈیولپ کرے وہ چیز کہ آپ کتابیں پڑھا کرے اس سے آپ کو کافی زیادہ ہلپ ملے گی رائٹنگ یہ اگر بات کروں چلیے کوروچہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیوز میں آنے کے لیے اور خاص کر اس بک کے حوالے سے اہم جانکاری آپ نے ہمارے ویورز تک پہنچائی اللہ آپ کے قلم میں زیادہ طاقت دے اور زیادہ زور بخشے شوک بخشے زوک بخشے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سٹوڈیوز میں آنے کے لیے تو ناظرین بات کر رہی تھی کوروچہ سنس نائنٹیز یہ بک جو ہے انہوں نے لکھی ہے اور یہ اویلبل آن لائن بھی ہے اور اس بک میں انہوں نے تحریر کیا ہے خاص کر مختلف حقائق کو لیکن فکشن کے ذریعے انہوں نے ایک میسیج دینے کی کوشش کی کہ نبے کی دہائی سے لے کر آج تک کشمیر کین حالات سے گزرا ہے انہوں نے کشمیری پنڈٹس کی بھی بات کی ہے انہوں نے اس میں کشمیری مسلمانوں کی بھی بات کی ہے اور خاص کر حالی میں جو مووی ریلیس ہوگی ہے اس مووی کے حوالے سے بھی کورت شاہ نے کہا کورت شاہ نے نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس مووی کے حوالے سے اپنا ریاکشن دینے کی کوشش کی بہت سارے لوگوں نے اس حوالے سے یہ کہا کہ وہ فلم صرف انوپم کھیر اور بیوک اگنی ہوتری کو کروڑ پتی بنانے کے لیے بنائیں گئی بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ پروپیگنڈا ہے اگنس کشمیری مسلم اور بہت سارے لوگ جو سیاسی خاص کر جماعتوں کے سربراہن ہیں انہوں نے بھی اس فلم کے حوالے سے اپنا ریاکشن دیتے ہوئے کہا کہ یہ ون سائیڈی ٹروت ہے ون سائیڈیڈ لائی رادر انہوں نے کہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی قرآن دیکھنے کے لیے